امسکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوکی اچھے ہوں گے دوستو آج پھر سے کچھ آگئے ہیں آپ ساگلے کچھ ایسی ہیں کچھ ٹیپس اور ٹیس لے کے جو کی میرے لیے تو ڈیلی لائپنگ بہت زیادہ کام آتا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی کام کرے گا تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے گا کون سو ٹیپس ہے آپ کے لائک کامنٹ کر کے جب باتے گا تو چلے دیر نہ کرتے بیڈیو سرو کر دیکھتے ہیں آج کی پہنی دیکھیں اس طریق سے تاربوش سے لیٹر ابھی جانا گرمیاں شروع ہو چکی ہے گرمیوں میں جانا وارٹر ملن کافی ملتے ہیں اسے کھانا بھی چاہیے کیونکہ اسے کھانے کے بعد جانا ہمیں گرمی سے کافی راحت ملتی ہے اور بہت نیدہ ہیلی ہوتا ہے تو چلی دوستو اس کو جانا جب بھی آپ مارکٹ سے لاتے ہیں تو بڑی بڑی سائج کی ہوتی تاربوش اور ایک بار میں جانا ایک تاربوش پورا ختم نہیں ہوتا ہے تو اسے کیسے سٹور کر کے رکھیں تو جیسے کی دیکھیں آپ نے آدھا کٹ کر لیا ہے آدھا آپ کو بعد میں کھانی ہے نا تو آپ اسے کھولے بلکل بھی مت رکھیے گا فریج میں کیونکہ کھولے رکھیں گے تاب یہ جو ہے نا سوک جائے گا کچھ اس طریقے سے جیسے کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریق سے ہمیں آپ کو دکھانے کے لیے دیکھیں اگر آپ ایسے ہی رکھتے ہو بلکل تاجے اور فریش بنے رہتے ہیں آپ کے تاربوش بھی خراب نہیں ہوں گے چاہے تو آپ سے سفتہ بھر کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہو بہت احسان سا ٹریق ہے دوسرا طریقہ ہاں پہ ہاں پہ المونیوم فائل کا بھی یوز کر سکتے ہو لیکن سب سے زیادہ آسان اور چیزیں جو پلاسٹک ہر کسی کے گھر میں مل جاتی ہے سیٹر واٹر میلن جو ہے نا بچے لوگ کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے نا جس کی وجہ سے انہیں بلکل بھی لگتا ہے نا کی ٹائم بیسٹ ہے اور وہ بلکل بھی نہیں کھا پاتے ہیں تو چلیے آپ کیا کیجئے جیسے کہ بچوں کو کھلانا بھی جروری ہے کیونکہ گرمیاں ہے تو بچے ہی زیادہ چھلکوت کرتے ہیں اور باہر کھلنے بھی جاتے ہیں دھوپ بغیرہ لگتی ہے تو اسے کھلانے کیلئے آپ کیا کیجئے تھوڑا سا آپ کو اگر آپ کو دیکھو ٹائب کھھوسٹے ہو تو وہ بنیں گےICO وہ ف さ Faber Technology الگوب مہجمال ہے اساکے کو چھوٹے 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 ڈے کو چھوٹے 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 پسooth کٹ کر لینا ہے اور کوئی بھی ایک بول میں آپ کو اس طریقے سے نکال لینا ہے اس طریقے دیکھو سکے تو آپ سے بیجے کو بھی سارے نکال دیجئے تو بہت ہی اسے کھا لیں گے کیونکہ بیجے رہنے کے بیجے سے ہم سے جھنجٹ تو آپ اس طریقے سے بیجے نکال سکتے ہو یا پھر آپ اس طریقے سے ایک فوک چمچ لے لیجئے فوک چمچ سے جو نا اندر کے بیجے بڑے ہی آرام سے نکال جاتے ہیں اور اسے کھانا کا فیدہ آسان ہو جائے گا تو اس طریقے سے دیکھیں آپ بال میں نکال کر کے دے دیجئے بچوں کو اور دیکھیں فوک چمچ دے دیجئے یا پھر توتپک دے دیجئے جو بھی آپ کو پسند ہے بچوں کو دے دیجئے اور بڑے ہی آرام سے بینا ہاتھ لگائے دیکھیں دیکھیں کیسے سارا فینش کر لیں گے اگر آپ اسے اور بھی انٹریسٹنگ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کالا نمک یا پھر چاٹ مسالہ بغیرہ بھی چھڑک کے دے دیں گے تو بچے بڑے ہی چاو سے کھا لیں گے دوستو یہ ٹریک آپ کو پسند آئی ہو تو اگلی جو ٹیپ سپینس وہ ہے جو ہم لوگ پلاسٹک لگاتے ہیں اس سے لیٹر اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ جب بھی یہ پھٹنا شروع ہوتی ہے اس کے کارنر سے ہی پھٹتی ہے یہ کچھ اس طریق سے دیکھیں یہ سیپ لے لیتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بہت سے جلدی یہ ہی سے پھٹ جاتی ہے اس طریقے جو چیزیں ہوتی ہیں کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے اس سے کیسے سیپ کریں کہ جسے کچھ زیادہ دینوں تک ہی چلیں اور یہ بلکل بھی پھٹے گی نہیں بس چھوٹی سی ٹریک کرنا ہے آپ کو ہم نے یہاں پرکے لے لیا ہے سیلو ٹیپ کیونکہ یہاں پہ جو اس کے table کے کارنر ہوتے ہیں اسی سے پھٹ جاتی ہے تو ہمیں یہاں پہ کیا کیا کرنا ہے اس طریق سے آپ کو لے لینا سیلو ٹیپ اس کے کارنر پہ آپ کو اس طریق سے لگا دینا ہو سکے تو آپ جذہا ہی کر دیجئے دو تین لیئر کر دیں گے تو اس کے کارنر صورت پڑ جائیں گے نوکیلہ نہیں رہے گا اس طریق سے آپ کو ایک دو اس طریق سے کفر کر دینا اس طریق سے آپ کو چار اطرف کردنا جو ہمیں نوکیلا لگ رہا تھا نا بلکل سے یہ ساپٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے نا بلکل بھی یہ پٹے کا نہیں اور یہ بہت اچھے سے سیف رہے گی آپ کی پلاسٹک تو چروہ ٹرائے کرنا اگلی جو ٹپس اپنس وہ ہے دیکھیں اس طرح سے ریجر سے لیٹر اس طرح ریجر جو اکثر ہر لیڈیز کے پاس ہوتی ہیں لیکن دیکھا ہوا کہ بہت ہی جلدی یہ خراب ہو جاتی ہے اور اس میں جنگ لگ جاتی ہے یہ اچھے سے ورک نہیں کرتی یعنی کہ ہمیں اسے فیکنا پڑتا ہے اور دوسرا جو پھٹ سے ہمیں لانی پڑتی ہے آج میں اس کا بہت اچھا سا ٹرک اسے ائر کریں جس سے آپ اسے بلکل ہی فیکنگ نہیں آپ کا یہ بار بار کام کرے گا اور اس سے بار بار کھریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو ہم نے لے لیا یہاں پہ سینڈ پیپر سینڈ پیپر سینڈ پیپر کافی دا سستہ مل جاتا ہے آپ ایک بار لے آتے ہو ایک بڑے پیپر کو آپ کو کافی زیادہ دینوں تک اس کا ملٹی پرپس یوج میں آپ اسے لے سکتے ہو تو کرنا کیا ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں جیسے کہ ہم اپنے بال ریموک کرتے ہیں اسی ڈائریکشن میں ہی آپ کو اسے گھسنا ہے سینڈ پیپر بس اس طرح کے آپ دس بار ایک کام منٹ کے لیے بھی کر لیتے ہو نا دیکھیں کہ آپ کی ریج ریجر جہانا سارپ ہو جائیں گے اور آپ کو جانا پھر سے نئے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اس طرح سے آپ کو بس اسے گھس لینا ہے اب چلیے مجھے بھی لگ رہا ہے اس میں کافی اچھے سی دھار چمک ہو چکی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے دیکھیں بہت اچھے سی کام کرنے لگتا ہے کوئی ڈکٹت نہیں ہوتی ہے اور یہ بالو کو بہت اچھے سی ریموک کر دیتا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے دیکھیں اس ٹریک کو آجما کر کے اپنے ریجر کو پھر سے نیا بنا سکتے ہو آڈیا پسند آیا ہے دوستو تو لائک جرور کر دیجئے گا دوسری جو ٹریک میں سیئر کرنے والی اگر آپ کہیں ٹریک پہ جا رہے ہو اور اسے آپ کو کرے کر کے لے جانا ہے نا تب اس کے بلیڈ ہوتا ہے اس کی لئے مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی اس کے بلیڈ کو دھیان سے نہ رکھا نا تو یہ آپ کے ہاتھوں میں بھی چوب سکتی ہے اور یہ جہنا آپ کو کٹنے چھٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو فٹا فٹ سے کیا کرتے تو کیونکہ اس کے لئے آپ کو الگ ریپنگ کرنے پڑے گی اور بہت زیادہ مسکت ہے ہم نے یہاں پہ دیکھیں لے لیا ہے کلچر لے لینا ہے آپ کو اس کے حساب سے لے لیجئے گا جو جیسے کی آپ کے پاس بہت سارے کلچر ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کلچر ایسے مل ہی جائیں گے جو کی آپ کو اس حساب کی یعنی کی اس کے ناپ کے یعنی مل جائے گا اس کے سائج کا آپ کو اس طرح سے لگا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے ہاتھوں میں بلکل بھی چوبنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ بہت اچھے سارے کلچر سے کور کر لیتی ہے تو یہ جو میرا کلچر ہے تھوڑا سا اس طریق سے پتلا پڑ رہا ہے لیکن اگر آپ کے پاس پرپیکٹ کا کلچر ہوں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا آپ اس طریقے سے بھی سارے کور کر کے لے جاتے ہونا آپ کو اس سے الگ سے ریپنگ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور بڑے ہی آرام سے اسے کری کر کے لے جا سکتے ہو دوستو یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوں دوستو چلیے گھار اور کیچن کی باتیں تو بہت کر لیے آپ چلیے کچھ ہپنے لیے بھی باتیں کر لیتے ہیں تو آب ہی جو گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہے گرمیوں میں ہیں جو نا میک اپ کر کے باہر نکالنا کافی جو مسکل کا کام لگتا ہے کیونکہ ہم نے ہر چیز لگا لیتی ہے فاؤنڈیشن میں کامپیکٹ لپسٹک آئی لائنر کا سب کچھ لگا لیتے ہیں اور ایک بار پوچھتے ہیں سارا ختم ہو جاتا ہے تو چلیے آج جو میں طریقہ سیئر کر دیوں نا اسے لگانے کا اور اسے فکس رکھنے کا بہت احسان ہے تو چلیے آپ کو میں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس طریق سے کوئی بھی کریم لگاتے ہیں یعنی کی فاؤنڈیشن بغیرہ لگا لیتے ہیں سب سے پہلے بیس کے لیے ٹھیک ہے تو دیکھئے جو میرا کریم نا یہ فاؤنڈیشن اور محجرہ جڑ دونوں کا کام کرتا ہے تو اس طریق سے ہم نے اسے پر لگا لیا ہے آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے جائیں پورے ویڈیو کو تب ہی آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس طریق سے ہم نے اپنے فیس پر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جہنا باری آتی ہے کاجل کی آئی لائنر کی اور میں دیکھئے اس طریقے سے آپ آقوں میں بھی لگا لیے bagoیا ٹھیک میں بھی لگا لیے ہم نے سب کچھ لگا لیا ہم نے ایک دیکھئے اس طریقے سے اب ہم اس طریق سے کامپیکٹے سے ہر سٹیپ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جوہے بلکل آچھے سے ہے نا میک اپ بتھپprendہ ہوا جائے ٹھیک ہے یقب ہر مہارة والٹرپروپ بھی ہے اور اس طریقے سے سب کچھ رہتا ہے میک اپ لیکن پھر بھی جو ہے یہ پیچی ہو جاتا ہے گرمیوں میں اس طرح سے ہم نے اسے سیٹ کر لیا اب چلیے جیسے کی باہر نکلے اور تھوڑا بدھ پسینہ ہوا نہیں کہ ہم لوگ اس طرح سے پوچھ لیتے ہیں پوچھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا یہ سارے جو ہے نا پیچی ہونے لگتا ہے سکین اور یہ سارے جو ہے نا فیل جاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو اس کیلئے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں پھر سے آپ کو اس پر لپسٹ ٹھیک سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اور کجل بھی لگا لیے اچھے سا ہم نے سیٹ کر لیا کمپیکٹ بھی لگا لیے اس کے بعد ایک پروسس آر کرنا جیسے کہ ہمارا میک اپ فیس میں بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں لوج پاورڈر لینا یعنی کی ٹیلکم پاورڈر لینا ہے آپ کو اس طرح سے پورے فیس پیسے فیلا دیجئے اس طریقے سے آپ کو فیلانے کے بعد جانا آپ کو اسے رگڑنا نہیں ہے بس اس طریقے سے آپ کو سارے کے سارے جھاڑ لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کا میک اپ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بلکل جیسا ہے ویسے ہی رہے گا آپ دیکھئے میں اسے آپ جب بھی مارکٹ نکالتے ہونا آپ اسے کتنا بھی جھاڑیے پوچھئے آپ رگڑیے آپ کے میک اپ بلکل بھی ہٹیں گے نہیں بلکل ایسے ہی سیٹ رہیں گے بس ایک ٹلکم پورڈر کی وجہ سے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ کے میک اپ سیٹ رہیں گے بلکل بھی پیچی بغیرہ نہیں ہوں گے اب کنی دوستو یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہو پسند آئے تو لائک جرور کر دیجئے گا مجھے امید ہے آج کے سارے ہی ٹیپس این ٹکس آپ کو پسند آئے ہوگے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا چالل پر پہلے ورہیں تو جان کیجئے گا اہم سے ایسے ہی جوڑے دہیے گا ایسے اچھی ٹیپس این ٹرکس دیکھنے کے لئے تو تب تک کے لئے باہر ٹیک کیا چلیے ملتی ہوں ہوں نیکٹ وڈیو میں